آپ کو بتائیں اورنسٹرین منصوبے کے فورنسک آرڈٹ کا یہ معاملہ ہے اور الڈی اے اور ٹیپا نے اورنسٹرین کا تمام ریکارڈ مراتب کر لیا ہے ایسے میں اورنسٹرین کے دستاویزاق پر ہونے والے افسران سے دستخط کی تستی فورنسک لیپ سے کروائی جائے گی اسے حوالے سے مزید بات کر لیتے ہیں شیخ زین العابدین سے زین اپڈیٹ کی جگہ اس حوالے سے وفاقی کبینہ کے دوسرے اجلاس میں اس عمر کا فیصلہ کیا گیا تھا کہ جتنے بھی میس ٹرینزٹ کے میگا پروجیکٹ ہیں ان کی بقاعدہ طور پر تحقیقات کی جائے اور ان کا فرانسک آرڈٹ کروائے جائے اور سب سے پہلے لاہور کا میگا پروجیکٹ میٹرو آرنسٹرین کے فرانسک آرڈٹ کا فیصلہ کیا گیا ہے اس سلسلے میں لڈی اے ٹیپا اور میس ٹرینزٹ آرڈٹی نے جو میٹرو آرنسٹرین کا تمام تر ریکارڈ ہے جو کہ دو ہزار پندرہ سے اس کا آغاز کیا گیا اور ابھی تک جو مرتب کیا گیا ہے جس میں جو ٹھیکے دار ہیں ان کو ادائیگیاں بھی کی گئی ہیں اس کے علاوہ جو پرکیورمنٹ کی گئی ہے اور پری کوالیفیکیشن کی گئی ہے وہ تمام تر ریکارڈ مرتب کر لیا ہے اور اب ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ میٹرو آرنسٹرین کے فرانسک آرڈٹ کے لیے ایف آئی اے کی خدمات حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور ایف آئی اے اس تمام تر معاملے کا فرانسک آرڈٹ کرے گی اس سلسلے میں جو حقائق منظر عام پر آئے ہیں اس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ فرانسک آرڈٹ کے دران مختلف پہلوں پر آرنسٹرین کی جو تعمیراتی کام کیا گیا ہے اس کا معاینہ کیا جائے گا سب سے پہلے تو اس کے ٹینڈر بیڈنگ اور اس کے علاوہ جو اخباروں میں اشتہار ہیں ان کا جو تمام تر ایویویشن ہے اس کی کی جائے گی اور تحقیقات کی جائے گی کہ آیا جب اخبار میں اشتہار دیا گیا تو نامور اخباروں میں اشتہار دیا گیا یا چھپ چھپا کر یہ جو ٹھیکا ہے یہ من پسند افراد کو اس میں نواز دیا گیا اس کے بعد اس کی ٹیکنیکل ایویویشن کی جائے گی جس میں یہ دیکھا جائے گا کہ جو ٹینڈر جس جتنے پیسوں کا ٹینڈر دیا گیا تھا آیا کہ اس سے زیادہ رقم تو نہیں بڑھ گئی کہ اگر 65 عرب روپے صرف سیول ورک کا دیا گیا تھا تو یہ 92 عرب روپے تک کیسے جا پہنچا ہے اس کے علاوہ فرانزک آرڈٹ میں پری کوالیفیکیشن میں اور اس کے علاوہ جو پیمنٹس ادا کی گئی ہیں اس میں جو بھی سرکاری افسران کے دستگت کیے گئے ہیں اس کے علاوہ جو کھیکے دار ہیں ان کے دستگت کیے گئے ہیں ان تمام کے دستگت کی ویریفیکیشن ہے وہ بھی فرانزک لیب سے کروائی جائے گی یہ جو تمام تر ریکارڈ ہے یہ فرانزک لیب میں بجھوایا جائے گا اور وہاں پر جا کر ان کے دستگت کا معاینہ کیا جائے گا کہ آیا کسی کاغذ کے اوپر کوئی جالی دستگت کر کے جو فیج پیمنٹس ہیں وہ تنہی کی گئی اور کسی کو نواز تو نہیں دیا گیا یہ اس میں سب سے اہم پہلو ہوگا اس کے علاوہ میٹرو اورنج ٹوین میں جو مزید تحقیقات کی جائیں گی وہ جتنے بھی پلرز بنائے گئے ہیں ان پلرز کی کوالٹی کو چیک کیا جائے گا کہ کیا اس میں جو میٹیریل ہے وہ آئی ایس او کے سینڈرز کے مطابق استعمال ہوا ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی پیمنٹس ابھی تک ہو چکی ہیں جو کہ ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سیول ورگ کے لیے چھپن ارب روپے کی پیمنٹس ہو چکی ہیں ان تمام پیمنٹس کا آڈٹ کیا جائے گا اس سلسلے میں ذرائع نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ جب سے میٹرو اورنج ٹوین کا آغاز ہوا ہے تب سے اس کا انٹرنل آڈٹ نہیں کروایا گیا تاہم اب یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس کا انٹرنل اور ایکسٹرنل آڈٹ بھی کروایا جائے گا ایکسٹرنل آڈٹ کے لیے باہر سے کوئی فارم ہائر کی جائے گی جس کے لیے بقائجہ استحار دیا جائے گا اور وہ اس کے تمام طرح جو پیمنٹس ادا کی گئی ہیں اس کا ٹینڈر کرے گی ایف آئی اے کو یہ ریکارڈ فرام کرنے کے لیے تمام طرح جو ریکارڈ ہے وہ طلب کر لیا گیا ہے اور اب کبینہ کی جانب سے بقائدہ فیصلہ آنے کے بعد یہ ریکارڈ ایف آئی اے کے حوالے کر دیا جائے گا اور بقائدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا جائے گا شکریہ آپ کا شیخ زین اورنج لائن ٹرین منصوبہ سوست روی کا شکار ہونے کے خلاف قرارداد پنجاب ایسیملی میں جمع قرارداد مسلم لکھ نون کی ہنہ پرویز بٹ کے جانب سے جمع کروا دی گئی بات کر لیتے ہیں اخلاق باجوا سے اخلاق بتائے گا اس قرارداد کا مطلب کیا ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اورنج لائن ٹرین منصوبہ گزشتہ تین ماہ سے سوست روی کا شکار ہے قوم کے ارب اور رویہ اس منصوبے پر خرچ ہو چکا ہے لیکن نگران حکومت نے عوامی فلاح کی اس منصوبے کے لیے فنڈ ہی جاری نہیں کیا جس کی وجہ سے اورنج لائن ٹرین منصوبے پر تامیرات کا جو کام ہے وہ سوست روی کا شکار ہو گیا مسلم لکھ نون کے دورے حکومت میں اس منصوبے کا اسی فیصد کام مکمل ہو چکا تھا قرارداد میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس منصوبے کو ہنگامی بنیاد وقت مکمل کرے تاکہ عوام اس سے اتفادہ حاصل کر سکے بہت شکریہ آپ کا اخلاق باجوا